بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ لوگ اپنا نیا پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ آج کل جو پاسپورٹ نے بن کیا رہے ہیں وہ کفی دلے ہیں جو لوگ نارمل اپلائی کرتے ہیں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح ارجنٹ پہ بھی کفی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ایسے میں کیا کرتے ہیں لوگ دس سال والا پاسپورٹ بنوانے لیتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز کا شاید علم نہیں ہے کہ آپ اگر دس سال والا پاسپورٹ بنوانے گے تو وہ دس سال نہیں چل پائے گا کیونکہ دی جی آئی پی یعنی ڈریکٹر جنرل پاسپورٹ ایمیگریشن ہے جو ہے وہ اعلان کیا ہوئے کہ دو ہزار ستائیسے جو ای پاسپورٹ ہے وہ کمپلسری کر دیا جائے گا آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہوگا دو ہزار ستائیسے جو ہے وہ پاسپورٹ کمپلسری ہو جائے گا یہ جو دوسری پاسپورٹ ہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی تو جو لوگ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں میں ان لوگ کو مشوہ دوں گا کہ وہ دس سال والا تو فرسٹ آفال تو بنوانے گا کیونکہ وہ دو سے تین سال بعد جب وہ ختم ہو جائے گا تو ایسے میں آپ اپنے پیسے ضائع ہی کریں گے تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ لوگ اپنا ابھی سے ای پاسپورٹ اپلائے کریں اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک علیہ دا گیٹ ملیں گے ائرپورٹ کے اندر کاؤنٹرز ملیں گے جو کہ آپ کا ٹائم بچائیں گے اور بڑا ہی کوکلی آپ کا کام ہوگا دوسرے لوگوں کی بانسبت اگر آپ لوگ اورسیز ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جب آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اورسیز بیٹ کے باہر سے آپ یہ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں جن لوگ کے ریڈی بن چکے ہیں وہ تو خیر گئے کام ہو گیا ان کا لیکن جن لوگوں نے ابھی بنوانے ہیں یا ابھی وہ سوچ رہے ہیں بنوانے کا یا آنے والے کچھ عرصے کے اندر جو بنوانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر وہ ای پاسپورٹ اپلائی نہیں کرتے دوسرا نارمل پاسپورٹ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پانچ سال سے زیادہ کا پاسپورٹ اپلائی نہ کریں اور نہ ہی اپنے پیسے ضائع کریں امیر کرتا ہوں آپ کو یہ نیوز اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی فردست اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے کا شکریہ